اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہوں چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو یعنی دنیا کے کسی بھی حصے سے حج پر جانے والے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے خاص طور پر وہاں حج پر جانے والوں کے لیے کہ کونسی سم کو بائی کیا جائے کونسی سم خریدی جائے سم کارٹ کونسا لیا جائے اور کونسا سم کارٹ بہترین ہے یہ بھی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ ائرپورٹ پہ ہونے والی کچھ پرابلمز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور راستے میں ہونے والی دشواریوں کا بھی اس ویڈیو میں ذکر ہے لہذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ بہت ساری مشکلوں سے بس سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے بہت ساری سم ہیں جن کے نام مختلف ہیں جو کہ اس ویڈیو میں شامل ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایسٹی سی کی سم ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ موبلی کی سم آتی ہے تیسرے نمبر پر زین کی سم آتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف دوسری سم کے نام بھی آپ کو اس ویڈیو میں اس وقت نظر آ رہے ہوں گے میں نے ایسٹی سی کی سم کو سب سے پہلے نمبر پر کیوں رکھا اس کی بھی وجہات ہیں میں آپ کو چارٹ کی مدد سے بھی بتاؤں گی کہ کون سی سم زیادہ اچھی ہے اور کون سی نارمل ہے اور کون سی بلکل بھی صحیح نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ اپنی مرضی سے خریدیے گا لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا تاکہ آپ وہاں پر پریشان نہ ہو سب سے نمبر ون پر ایسٹی سی کی سم ہے نمبر ون پر ایسٹی سی کی سم ہے جس کو آپ مختلف چارٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں اس وقت اور نمبر ٹو پر موبلی اور زین آتی ہیں اس کے بعد جو دوسری سم ہیں وہ اس سے بھی کم درجے پر آتی ہیں اس کا انٹرنیٹ پیکچ بھی اچھا ہے اس کا دیوریشن کال کا بھی سسٹم اچھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارا چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمبر ون پر ایسٹی سی نمبر ٹو پر موبلی نمبر تھری پر زین اور اس کے بعد دوسری جو سمز ہیں وہ اس سے بھی نیچے درجے پر آتی ہیں لہٰذا اب آپ اپنے حساب سے سم کو خرید سکتے ہیں آپ کو مختلف پیکجز بھی وہاں پر ملیں گے ایسٹی سی کے جو پیکجز ہیں وہ اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہیں تو یہ ٹینگ جی بی کا انٹرنیٹ ہے اس میں اور پریپیرڈ سم ہے یہ اور یہ ایک سو دس سعودی ریال کی ہے اور ایک منت کے لیے ہے یہ نمبر ون پر نمبر ٹو پر یہ ہے ٹو منت کے لیے تو آپ ایک منت والا ہی پیکج لیجئے جو کہ ایک سو دس کا ہے اور جو وہاں پر ریائش پذیل ہو گئے وہ مزید بڑے پیکجز لیتے ہیں تو ان کے لیے ایک سو پچپن ریال کا ایک سو اسی ریال کا دو سو تیس ریال کا اور تین سو پچاس چار سو ستر اور تین سو پچاس ریال کا بھی پیکج موجود ہے لہٰذا حج پر جانے والوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک سو دس والا پیکج خریدیں ساتھ سی ساتھ آپ کو وائی فائی کی سہولت وہاں پر ہوتیل میں بس میں اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو وائی فائی کی سہولت دی جائے گی جو کہ بلکل فری ہوتا ہے لہٰذا آپ کو ڈینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر والوں کے لیے آپ اپنے گھر پر پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ کا گھر ہو وہاں پر آپ وائی فائی کی سہولت سے بات کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا وہاں وائی فائی پہ کال نہیں ہو سکتی لہٰذا لہٰذا آئی مو کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور وائی فائی پر آپ چیٹ میسیجز لکھ سکتے ہیں اور وائیس میسیجز بھی آپ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کال نہیں ہوگی اور نہ ہی وائیس کال ہوگی لہٰذا وائیس کال اور ویڈیو کال کرنے کے لیے آپ کو آئی مو کو وہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا موبائل سیم کا حصول موبائل فون کو صرف رابطے کا ذریعہ رکھیں سیلفی کا جنون پاکستان میں ہی چھوڑ کر جائیں پاکستانی سیم میں مناسب بیلنس لوڈ کر کے اگر رومنگ کھلوانا چاہیں تو کھلوانا جا سکتے ہیں سعودیہ میں اٹھارہ سار سے کم عمر افراد کو موبائل سیم نہیں دی جاتی سیم کم از کم 35 ریال کی ملے گی جس میں اتنا ہی بیلنس ہوتا ہے سیم کے اصول کے لیے اصل پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی کاپی لازمی درکار ہوتی ہے سعودیہ میں چار موبائل کمپنیز جس میں سے تین کسیم ائرپورٹ پہ مل سکتی ہے اب یہ بھی دیکھیں یہ بہت بڑی باتیں کہ جو چار موبائل کمپنیاں ہیں وہاں کی مشہور اس میں سے تین کمپنیوں کی سیم آپ کو ائرپورٹ پہ مل سکتی ہے لیکن ایک ایسی سیم جو کہ بہت اچھی اور شاندار اس میں دکھائی گئی ہے جس کا نام سٹی سی ہے وہ آپ کو ائرپورٹ پہ نہیں ملے گی لہٰذا ائرپورٹ پہ اگر آپ نہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بلکل ٹینشن نہ لیں ائرپورٹ سے آپ نہ خریدیں اور جب آپ شہر میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کو فرنچائز نظر آئیں گی مختلف موبائل پون کی تو آپ نام یاد رکھ لیجئے ایس ٹی سی اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہوں تو ایس ٹی سی کے بوت پر جا کے آپ ایس ٹی سی کی سیم اس کے مختلف پیکیجز میں سے اپنا پیکیج چوز کر کے آپ اس سیم کو خرید سکتے ہیں دیکھیں وقت کے ساتھ نئے نئے پیکیجز پاکستان میں آتے ہیں تو ہر جگہ پہ آتے ہیں دیکھیں آپ کے ان کی پرفارمنس جو ہے اور کالیٹی جو ہے وہ شاندار ہے اور لیکن یہ ائرپورٹ پہ نہیں ملتی یاد رکھئے گا ہر وہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے کہ جس کی جو ہے کارکردی کی اچھی نہیں ہوتی لیکن ان کو پھیلانا بہت آسان اور ایزی ہوتا ہے تو وہ جلدی ہی پھیل جاتی ہے اور اس کو بیچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیٰذا ائرپورٹ پہ بھی صرف وہی تین سی میں ملیں گی جس کا نام موبالی زین اور فرینڈی ہے اور ایس ٹی سی کا آپ کو نام و نشان بھی کسی بھی ائرپورٹ پہ نہیں ملے گا تو آپ کوئی ٹینشن نہ لیں بالکل اگنور کر دیں سیم آپ نہ خریدیں اور آپ شہر میں جب داخل ہو جائیں تو آپ سیم خریدیں اور آپ کے پاس جب آپ کا موبائل فون ہوگا تو اس میں آئیمو یا ووٹس ایپ آپ کے پاس ہوگا تو آپ جب اپنے ہوتیل پہنچیں گے تو آئیمو سے اور ووٹس ایپ کے ذریعے آپ اپنے گھر پر رابطہ کر کے ان کو اپنی خیریت کی تلا دے سکتے ہیں یاد رکھئے گا پیکیج ایک مہینے کا ہوگا اگر آپ تھوڑے دن بعد سیم کو خریدتے ہیں تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی آخری دن تک آپ کا پیکیج چل رہا ہوگا اور یاد رکھئے گا کہ سیم کی ضرورت آپ کو ہج کے دنوں میں زیادہ پڑے گی کیونکہ ہج کے دنوں میں لیڈیز اور جینز وہ الگ خیموں میں ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں کانٹیک کرنے کے لیے سیم کی ضرورت پڑے گی باقی پاکستان بات کرنے کے لیے آپ کو ہرگز سیم کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے آپ کو وائی فائی کی سہولت آپ کی ہوتیلز کی لابی میں اور آپ کے کوریڈور میں اور بہت کم جو سگنل ہے وہ آپ کے کمرے تک بھی آپ کو ملیں گے تو آپ ان کے ذریعے آئیمو اور وارسیپ کے ذریعے سے آپ اپنے گھر والوں کو اپنی کم بیلنس 35 ریال ہوگا لیکن اس کا جو آپ دیکھیں گے تو فوراں فوراں کٹنگ ہونے شروع ہو جائے گی اور آپ کے پیسے فوراں ہی ختم ہونے شروع ہو جائیں گے لہٰذا تھوڑا آخر ملیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا کہ احسانی ہو جدہ ائرپورٹ بہت بڑھا ہے گم ہونے کی صورت میں کافی دککت ہو جاتی ہے اپنے گروپ کے ہمرا رہیں اپنا شاناکتی لکٹ پہن کر رکھیں موبائل سم کے اصول کے لئے اکیلے نہ جائیں کسی بھی پریشانی کی صورت میں سبز وردی یعنی گرین وردی میں موجود خدام الحج سے رابطہ کریں ائرپورٹ پر کسی تعداد میں ٹویلٹ ہے جو ساف بھی ہوتے ہیں اپنے سامان کو اپنی نظروں میں رکھیں ائرپورٹ سے مکہ کی جانب بس فوراں روانہ نہیں ہوتی کافی وقت تک بس میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے بس کے ائر کنیشن بہت تیز اور کو داخلے کی اجازت ہے اس میں سبزہ اور جانور کو ستانا یا نقصان پہنچانا منع ہے یعنی سبزہ یعنی کہ جو درخت وغیرہ ہو اس کے پتے وغیرہ بھی آپ نہیں توڑ سکتے ہیں مکہ مکرمہ کی احتیاط مسلمان بھائیوں کا اکرام کریں مکہ میں ہر فرد مسلمان ہوتا ہے لاوارس یا زمین پر گڑی ہوئی کوئی بھی چیز نہ اٹھائیں اسے وہاں چوری سمجھا جاتا ہے لہٰذا ٹریفک کا نظام مختلف ہوتا ہے سڑک احتیاط سے پار کریں اور شناکتی لوکٹ پہن کر رکھیں پورے سعودی عرب میں کیمرے لگے ہیں کسی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت سے گریز کریں خواتین بغیر بایا برکا یا چادر کے ہر گیز باہر نہ نکلیں ہوتل یا رہائش عمارت میں کرنے والے کام ہوتل کے محل وقو کو اچھی طرح سمجھ لیں ہوتل کا پتہ والا کار حاصل کر لیں اس کی پشت پر نقشہ بھی ہوگا سمت قبلہ اور وائ فائی کا پاسورٹ اگر دستیاب ہو تو معلوم کر لیں وزارت حج کے ہدایت نامہ چسپ ہوں گے اور اس کو بغور پڑ لیں زیادہ تر سعودی عمارتوں میں کاموٹ نصب ہوتے ہیں اس کا استعمال پاکستان ہی سے سیکھ کر جائیں اور صفائی کا قیال لکھیں سفر حج کے دوران ملنے والی شناختی اشیا پاکستانی شناختی لوکٹ بھی آپ کو وہاں دیا جائے گا سعودی شناختی لوکٹ عرف عام میں تصریح کہلاتا ہے وہ بھی آپ دیا جائے گا مکتب نمبر اور خیمہ نمبر کے کڑے بھی آپ دیے جائیں گے ہر وقت پہنے رکھیں یا کم از کم اپنے پاس ضرور رکھیں اس کے علاوہ بہت سے آپ لوکٹ دیے جائیں گے الگ جگہوں پر الگ مدینے میں اور مکہ میں وہ بھی آپ پہننے پڑیں گے اگر آپ پہن چاہیں تو اچھی بات ہے ورنہ ہاتھ میں کڑا ضرور پہن لیں ایک دیا جائے جس پر انہیں مختلف قسم کے ٹائم پر کھانا فراہم کرنے کے وقت اور کھانا درج ہوگا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ سانی بہت سی بات سمجھا سکوں اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی امید آپ میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے کیونکہ اتنی اچھی ویڈیو کہیں اور آپ کو مشکل ہی سے ملیں گی بہت شکریہ مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ نگے بان